نظرین پاکستان ویسٹنڈیز اور امریکہ کی ٹیموں نے اوور فورٹی کرکیٹ گلوبل کپ کے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ایک ٹیم کا فیصلہ آج ہوگا بزگو اوور فورٹی کرکیٹ گلوبل کپ میں پاکستان نے ہنگ کانگ کو ایک سو سو تاوانن سے شکست دے کر مسلسل چھٹی فتح حاصل کر لی نیشنہ سٹیڈیوم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستانی ٹیم کے کپتان عبدالرزاک نے ٹاس چیز کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اوپنر ایلیاس اور جنید خلیل نے شاندار اوپننگ سٹینڈ فرام کیا دونوں نے نسو سینچری یہاں سکور کی ایلیاس نے 66 اور جنید نے ایک آسی رنگ کی شاندار ہی نہیں کیلی جبکہ عمجد علی نے بھی نسو سینچری سکور کرتے ہوئے اٹھ سا رنگ بنائے پاکستان نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر 38 رنگ کا پہر جیسا سکور کھڑا کیا ہنگ کانگ کے ساروں نے دو وکٹیں حاصل کی جواب میں ہنگ کانگ کی ٹیم لیفٹ آم اسپینر عبدالقادر کا سامنا نہ کر سکی اور پوری ٹیم ایک سرکتر پہ آلہ اٹھ ہو گئی عبدالقادر نے پانچ وکٹیں حاصل کی ہنگ کانگ کی جانب سے نوید خواجہ 45 رنگ کے ساتھ نمائے آ رہے پاکستان کی ٹیم ساتھویں میچ کر یو اے ای کے خلاف کھیلے گی آجوانے والے دیگر میچز میں نیشنل بینک اسپورٹ کمپلیکس پہ آسٹریلیا نے یو اے ای کو 226 رن سے شکر دی کراچی جیم خانہ پہ ویسٹ انڈیز نے کنیڈا کو 103 رن سے ہارا دیا جبکہ امریکہ نے نیپال کو نویتنس سے شکر دی ازرین ہم تک کیلئے اتنا ہی تب تک ایمودہ حافظ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا